اس امپورٹڈ حکومت کے خوف کی انتہا دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ عوام سے بھاگ رہے ہیں جنرل الیکشن تو بیسے نہیں کروا رہے تھے اب جو ہے کراچی کے اندر آپ نے حیدر آباد کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ مقامی حکومتوں کے الیکشن سے بھاگے اب انہوں نے کیا کیا جی کہ اسلام آباد کے الیکشن سے یہ بھاگنے کی کوشش کریں اور مزاق دیکھیں کہ کیسے کیسے مزاق کر کے یہ الیکشنوں سے یا عوام سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جون کے اندر خود انہوں نے اسی گورنمنٹ نے پچاس یو سی سے بڑھا کے ایک سو ایک یو سی اسلام آباد کے لیے فیصلہ کیا اور ان یو سی کی بنیاد پر ایک سو ایک یو سی کی بنیاد کے اوپر شہلیل اشیو ہوا الیکشن کا اکتیس دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اب انہوں نے کل جا کے ایک نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جون اور دسمبر کے درمیان بہت عبادی بڑھ گئی ہے اسلام آباد کی تو اب ہمیں ایک سو پچیس یو سی یہاں پہ چاہیے سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بلکل میلہ فائیڈی جیس کو کہتے ہیں قانون کے اندر یہ بدنیتی کے اوپر حکام کیا جا رہا ہے اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو بری طریقے سے شکست ہوگی اسلام آباد کے مقامی حکومت کے الیکشن کے اندر ہم ان کو ابھی سے بتا دیں اگر انہوں نے کوئی چینج کرنے کی کوشش کی تاریخ ہم کوٹ جائیں گے اور یقیناً کوٹس نے پہلے بھی مقامی حکومت کے الیکشن کے لیے بڑا سٹرونگ پوزیشن لی ہے ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم کوٹ جائیں گے تو ہمیں سپورٹ ملے گی ہمیں کیا سپورٹ ملے گی اسلام آباد کے عوام کو سپورٹ ملے گی کہ ان کا جو آئین کے اندر آکھ ہے کہ ایک مقامی حکومت کا نظام ہوگا وہاں پہ وہ ان کو دیا جائے گا لیکن شرم سے ان کو ڈوب برنا چاہیے کہ نظر آ رہا ہے کہ پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی ہے ہر الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں لیکن کرسی سے چمٹ گئے بیٹھنا ہے چاہے ملک کا کتنا ہی بیڑا غرق کیوں نہ ہو جائے